نیا آئی بی این سیدن حوصلہ ہے مرے کی بات آپ کا ایک بار پھر سے سوگتر باری ہے ڈیبیٹ نمبر ٹو کی کرگل کے شہید کیپٹن سورپ کالیا کے معاملے میں آخرکار کین سرکار کے رخ میں بڑا بدلاو آج شام ہوتے ہوتے نظر آیا آج میڈیا میں یہ خبریں صبح سے چھائی رہی کہ انڈیا سرکار نے بھی کیپٹن سورپ کالیا کے معاملے میں یو پی اے سرکار جیسا ہی رخ اپنا لیا ہے شہید سورپ کے پریوار کی مانگ تھی کہ جس طریقے سے پاکستانی سینہ نے کیپٹن کالیا کے ساتھ بربرتہ کی تھی وہ جنیبہ کے انونشن کا انلنگن تھا پاکستان کو ید اپراد گھوشت کرنے کے لیے بھارت انتراشتی عدالت جائے لیکن پہلے یو پی اے اور اب انڈیا سرکار نے اسے سرے سے خارج کرنے کی کوشش کی اب تمام دباب کے بعد دیر شام ویدیش منتری سشپا سراج خود میڈیا کے سامنے آئیں اور اس معاملے میں سپریم کورٹ کی رائے لینے کی بات کہی ہے حالانکہ یہ معاملہ پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور پچیس تاریخ و پچیس اگست کو سرکار کو اس معاملے میں جواب دینا ہے ڈاکٹر اینکے کالیا کو آج بھی وہ خوفناک دن یاد ہے ان کے بیٹے سورف کالیا کھرگل کی جنگ سے واپس لوٹے تھے لیکن ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھی شریر پر سیکھڑ زکم تھے کمر کے حصے کو کٹا گیا تھا وہ شہید ہو چکے تھے ان کے بہادر بیٹے کے ساتھ پاکستانی سینہ نے بربرتہ کی ساری حدے توڑ دی تھی شہید سورف کالیا کا پریوار پوچھتا رہا آخر بھارت اس معاملے کو انتراشتی عدالت میں کیوں نہیں لے جاتا پاکستان کو یودھاپرادی گوشت کیوں نہیں کرواتا کہ انڈیا سرکار کا بھی روک ہوا ہی ہے جو یوپی اے سرکار کا تھا راج سبھا میں ایک جواب میں 31 جولائی 2004 کو انڈیا سرکار نے لکھا کیپٹن سورف کالیا کے ساتھ پاکستانی سینہ کے گھنونے اور بربر کرتود پر دنیا کا دھیان ہم نے 22 ستمبر 1999 کو یوین کی جنرل اسیمبلی میں کھیچا تھا ہم نے اس مدیوں کو بیان کے ذریعے 6 اپریل 2000 کو مانادکار کمیشن میں بھی اٹھایا تھا اس ماملے میں انتراشتی عدالتوں سے انصاف پانے کے سبھی پہلوں پر ویچار کیا گیا تھا لیکن یہ سمبھاؤ نہیں انڈیا سرکار کی اس جواب کی خبر سوموار کو سرکیاں بن گئی سرکار بھاری دوا میں نظر آئی اسے اپنا رکھ ودلہ پڑا سوموار کو ہی دیرشام شوشما سراج سامنے آئی ان کا کہنا ہے کہ سرکار کومن ویلت کے نیاموں کے تحت بند ہی ہوئی ہے لہٰذا اس بارے میں سپریم کورٹ سے رائے لی جائے گی حالانکہ اس سے پہلے 2013 میں UPA سرکار نے اس ماملے میں انتراشتی کورٹ نہ جانے کی وجہ کے پیچھے پاکستان کے ساتھ ہوئے شملا سمجھوتے کو بتایا تھا تب بی جے پی نو اس پر کڑے وار کیے تھے اب ویرودھی اس سے سنا رہے ہیں پرائی منیسٹر وٹ ہی سیڈ ارلیہ ہندی میں کہتے تھے میں آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کروں گا صرف جھکا کر بات نہیں کروں گا آپ سمجھتے ہیں سب ہم نہیں چاہتے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں پر مضبوطی دکھائیں اس گھٹنا کرم سے سپسٹ ہو گیا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس کے اندر کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں ہے بی جے پی نکلی راستوادیوں کی پارٹی ہے بہرحال کین سرکار گین سپرم کورٹ کے پالے میں ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے ان سب کے بیچ سوال یہ ہے کیاکر اس پتا کیا سولہ سال کا انتظار کب ختم ہوگا آکر کب انہیں انصاف ملے گا بیر ارپورٹ آئی بی این سیون اب اس خاص سرچہ میں میرے ساتھ کچھ خاص لوگ جڑ رہے ہیں کرگل میں دیش کے لئے شہید ہونے والے کیپٹن ویجی انت تھاپر کے پتا ریٹائر کرنل وی ان تھاپر صاحب میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کی نیتا پریانکا چطورویدی میرے ساتھ جڑ رہی ہیں ممبئی سے کانگریس کی نیتا پروبکتہ منندہ جیت سنگھ بٹا صاحب میرے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کی لگاتار انٹی ٹیرس فرن کے اگوائی کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر میں یہ بتاؤں کہ تمام شہیدوں کو لے کر ان کے لئے ایک دیش میں الگ چگھانے کا کام بھی بٹا صاحب کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں بی جے پی کے نیتا بھی جڑیں گے میرے ساتھ تھا لیکن اس کے سب سے پہلے شروعات کروں گا کرنل تھاپر میں آپ سے کیا جو بات ابھی ہم نے ایک بیان میں سنی ہے عاشتوش جی کی عام آدنی پارٹی کے نیتا کی کی بی جے پی اور کانگریس دونوں ایک جیسے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کیا سرکار میں آتے ہر عام نہیں پلٹ جاتا ہے کیونکہ کل تک جو بی جے پی کا رخ تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے آج وہ کانگریس کا ہو گیا کل جب کانگریس ستہ میں تھی تو وہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی جو آج بی جے پی کہہ رہی ہے جی میرا تو سبمیشن ہے آپ کے لیے پورے دیش کے لیے کی ہمیں راجنیتک پارٹیوں اور راجنیتک درشتی کون سے دیکھنے کی بجائے پورے یہ سینہ کے جو مددے ہیں ان کو ایک اوچے سطر پہ دیکھنا چاہیے یہ بی جے پی نے کیا یہ سینہ نہ بی جے پی کی ہے نہ کانگریس کی ہے نہ ہی عام آدمی پارٹی کی ہے سینہ اس دیش کی ہے اس لیے جو اس سینہ کے حق میں بات ہو وہ سارا کیا ہے تو اس کے بارے میں بات کی جائے نہ کی ایک دوسرے کیلئے خاص کر اس طرح کی جو وارت اللہ ہوتی ہے جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو دوشی مانتی ہے تیسری پارٹی دونوں کو دوشی مانتی ہے انہی چیزوں سے ہمارے پڑوچی دیش کو بڑا ماں ملتا ہے اس طرح کی کاروائیاں کرنے کے بلکل اور پریانکہ میں آپ سے پوچھوں گا اب تو کانگریس انتوش ہوگی اب تو سشمہ سراج نے کہہ دیا کہ ہم نیا حلف نامہ داخل کریں گے ہم دوبارہ سپریم کورٹ سے پوچھیں گے آئی سی جے میں جانے کے لیے ابھی بھی آپ کی شکایت ہے دیکھیں یہاں پہ میں سب سے پہلے کہہ دینا چاہوں کہ ہم اس میں راجنیتی کرن نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ نے بتایا تھا کہ اپوزیشن میں بھارتے جنتہ پارٹی نے کس طریقے کا برطاف کیا تھا اس مددے کو لے کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک شملہ اگریمنٹ ہمارا ہے ایک کومن ویلز کنٹریز کے ہونے کے حساب سے ہمیں بائی لیٹرلی جو بھی وار فرائنز ہوتے ہیں بائی لیٹرلی ریزولف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی ہم نے سپریم کورٹ میں داخلہ کیا تھا یہ اس کا راجنیتی کرن ہوا 2014 کے الیکشن کے دوران میں جہاں نرینڈر موڈی جی ہر ریلی میں انہوں نے اس مددے کو اٹھایا کیپٹن کالیا کے بات کو اٹھایا اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ پنجاب بھی گئے تھے تو انہوں نے دوسرے مددے بھی اٹھائے تھے آمی کو ہی لے کر اس کا راجنیتی کرن ہونا بہت غلط ہے اور میں بس یہی کہوں گی جو جو وعدے کیے تھے جو جو چیزیں کہیں تھیں جن جن وعدوں پہ انہوں نے ووٹ بٹو رہے تھے اور آ کر پھر یو ٹرن لیا وہ ہمارے لیے یہ ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ ہم بتانا چاہتے تھے رہی بات کیپٹن سورپ کالیا کی اس میں بھی ہم نے کہا تھا 2012 میں جب ہوم منسٹری کی ٹاک ہوئی تھی سوشیل کمار شندے جی کی بات ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے دباف بنایا تھا پاکستان پہ اور پاکستان نے یہاں تک کہ ادمیٹ کیا تھا کہ ان کے آمی کی وجہ سے ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور اب ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی اور سوشما سوراج جی کی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ اب پاکستان پہ اور پریشر بنائیں یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے یہ ایکزیکیٹیو کام ہے یہ سرکار بھی کر سکتی ہے پریانکہ آپ اچھا بولی کافی دیر تک بولی آپ لوگ کیوں نہیں گئے آپ لوگوں نے دباف کیوں نہیں ڈالا آپ لوگوں نے حالا فرامات کیوں نہیں بدلا ہم تو ابھی بھی بہت ہم بہت کٹیگورکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری لیگل فریم ورک ہے ہمارا ایک شملا اگریمنٹ ہے ہماری کومن ویلز کنٹریز کے بیچ میں بھی ایک سمجھوتا ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے سپریم کورٹ پہ جو ہم نے بات کہی تھی اور دوسری چیز ہم نے کہی تھی کہ یہ کام سرکار کا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ڈیسائیڈ کرنے کا نہیں ہوتا ہے دونوں مدوں میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی جنتہ پاعتی نے پہلے اس کو ایک مدہ بنایا آتے ہی انہوں نے وہی کہا جو ہم کہہ رہے تھے اور آج آپ وہی کہہ رہے ہیں آج آپ وہی کہہ رہے ہیں جو بی جے بھی کہہ رہی تھی میں آج میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں جس طریقے کا جس طریقے کا راجنیتی کرن کیا جا رہا تھا چناوک کے ٹائم پر جس طریقے سے بات کہی جا رہی تھی چھپن انچ کا سینہ آنکھ سے آنکھ دیکھ کر ہم بات کریں گے پاکستان کو ہم دکھا دیں گے کہ ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں کہیں اور میں ایک اور چیز کہہ دوں کیپٹن ہیمراج کے ایشو پر جو بیہیڈنگ والا ایشو تھا اس پر بھی سپریم کورٹ پر ایک سرکار انڈیا سرکار نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی ڈسکاس کرنا ضروری ہے انہوں نے بھی وہی لائن لی ہے جو ہم نے یو پی اے کے ٹائم پر لی تھی پریانکا آپ نے میرے سوال آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی چار مہمانوں کے بیچ میں میں آپ نے میرے پریانکا آپ نے یہ سوال کا جواب نہیں دی رہی ہے کہ دس سال میں آپ کیوں نہیں گئے آج آپ بی جے پی کی بات پر کہہ رہے ہیں میں نے تو بہت کلیلی کہا میں نے آپ کو بہت کلیلی کہا سمیتھ جی سمیتھ جی شاید آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں میں نے بہت کلیلی کہا کہ ہمیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی ہم نے بات ہی نہیں کی تھی ہم نے کہا تھا ہم پاکستان پر پریشر بنائیں گے ہر طریقے کا پریشر بنائیں گے کہ جن لوگوں نے یہ کپٹن سورپ کالیا کے ساتھ کیا تھا ان کو لاؤ فیس کرنا پڑے گا اور ان کو پنشمنٹ ملنا چاہیے یہ ہم نے کلیلی کہا تھا اور ہم نے پاکستان پر دباف بنایا تھا اور اتنا دباف بنا تھا کہ انہوں نے یہ تک admit کر لیا تھا کہ ان کی آمی کے ہاتھوں سے یہ کام ہوئے ہیں ایڈمٹ نہیں کیا نہیں ایڈمٹ کیا کلیل ساپر بول رہے ہیں پلیز وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں کلیل ساپر انہوں نے تو اس کو ستارے ضرورت دیا تھا اور اس کا سببان کیا تھا فائسٹر ہوتل میں ایڈمٹ نہیں کیا انہوں نے اس آدمی کو ستارے ضرورت دیا فائسٹر ہوتل میں سمانت کر رہے ہیں سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر سر can I also please repeat what I am saying please allow me to repeat 99 میں یہ قصہ ہوا تھا جہاں پہ جسون سنگھ جی نے اور واجپائی جی نے بات کہی تھی کہ یہ اس پہ پریشر ڈالیں گے پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے اور ہم یہ logical conclusion تک پہنچائیں گے اس کے بعد آگرا سمٹ سب نے دیکھا اس کے بعد United Nations General Assembly میں سب نے واجپائی جی کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اسلام آباب میں فائسٹر ہوتے کی اس مصر کو نہیں اٹھائے گا ہمیں یہ دیکھا ہمیں ہمیں پیشر ڈال کر آپ بی جے پی کے چھے سال کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ یہ بتائیے آپ سب سے سب سے پاکستان میں بہت کیلے ہی ہوں ہمارے کاریٹر میں پاکستان نے ادمیٹ کیا تھا نہیں کیا پاکستان نے ادمیٹ کیا تھا کہ یہ ان کے آمیٹ تکل ادمیٹ کیا ہے دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ میں بلکل اگر کیا ہے اور آمی آمی من آ آن ریکارڈ آن ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حضرت کی ہے اسی کو اسی کو آم ناوٹ سینگ اینی بیلی is lying please do not pitch me against آپ مجھے کرنل تھاپر کے against pitch مت کریے میں نے کہا رہا ہوں آپ نے جو باقے کہیں انہوں نے اپنے آپ اس کو counterment کیا میں بہت کیا لیا آپ میں نے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان please allow me to talk sumit انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پاکستان آمی کے بندوں نے بات کہی انہوں نے ایک 5 star میں admit کیا تھا on record یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو کہاں دباؤ پڑا پینکا آپ نے دباؤ پڑا پینکا آپ نے دباؤ پڑا کہاں دباؤ پڑا پینکا آپ نے دباؤ پینکا آپ نے دباؤ پڑا پینکا مرندہ دیستگل بٹا ہی بولنا چاہوے ہیں انہوں نے تاکستان کے بارے میں کوئی admission نہیں کیا ہے انہوں نے نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان آمی کے اس ہاتھوں سے ہوا ہے بلکل ادمیت کیا ہے یہ جو میں ٹروپ کی بات کر رہی ہوں جو انڈیا جو پاکستان آمی کے ایک بندے نے کہا ہے وہ آن ریکارڈ ہے پریانکا ایک منٹ برندہ جی سنگھ بٹا نا ہاتھ اٹھایا شاہنہ ان سی بھی میرے ساتھ فون لائن پر ہیں بٹا صاحب پہلے آپ بولیے میں بلکل سپرس تھاپڑ جی کی بات سے بلکل سہمت ہوں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں نو بجے تک آپ کا ٹائم ہے اور پونے نو ادھری بج گئے تھاپڑ جی نے بلکل یہ صحیح کہا پاکستان اس وقت ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے آگ لگا کر کے اور یہی تماشا دیکھ کے خسرہ ہوگا ایک تو کالیا جی شہید ہو گئے ان کی آنکھیں نکال دی گئی ان کے باجو کاٹ دیے گئے ان کے کانوں کے اندر روڈ لگا دی گئی اس کا کسی کوئی فکر نہیں ہم اپنی اپنی سب راجنیتی کر رہے ہیں فلانے ٹائم پہ ایسا ہوا تھا اب ایسا ہوا بلکل تھاپڑ جی صحیح کہہ رہے ہیں ہم صحیح مددوں پہ کیوں نہیں آتے بلکل یہ صحیح کہا کہ پچھلی سرکار نے بھی اس کے اوپر دھیان نہیں دیا سولہ سال ان کا پروار شہید کا پروار کوٹ کچیری میں سپریم کوٹ ہائی کوٹ میں دھکے کھاتا رہا ان کا کوٹ میں جانے کا کیا کام تھا یہ سرکار کا کام تھا سرکار کے سرکاری وکیلوں کا کام تھا وچارے روتے رہے آج میں ان کی تصویر دیکھو ان کی آنکھوں میں آتو ہے اور ہم ان کے نام کے اوپر راجنیتی کر رہے ہیں اور آپ کی سرکار کی بات سننی جئے آپ نے بالکل صحیح کہا وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے انتر راستری کوٹ میں جانے کی سرکار کو ضرورت ہے سپریم کوٹ میں بلکل جانے کی کوئی ضرورت نہیں انتر راستری کوٹ میں جا کے بتائیں کہ کس طریقے سے صورب کالیا بہادر جوان کا جرنیل کا کس طریقے سے قتل کیا گیا شاینا انسی جواب دیجئے تمام سوالوں کا جواب دیجئے آپ لکاتار سننے اس ڈیویٹ کو بی جے پی کے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں سرکار آپ کی ہے کیوں نہیں سیدھے آئی سی جے ہو جاتے ہیں کیوں سپریم کوٹ کے پر کے پالے میں گین ڈال لے کی کوشش کی جا رہی ہے شاینا مجھے مددہ سکریم کوٹ کا نیم ہے ہم نے کہا ہے کہ انٹرنیشنی پورٹ ام جیسے مجھے ہم تو جس سات پر جاؤن کرنی کی آئی شکتا ہے ہمارے منتری دی سوشما سوراج نے خود کہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کیا کا ریاکشن اور اجنڈا ملسٹری ایکٹرنل افیس سر اور پڑتوں میں سب کے سامنے ضرور سب کے سامنے کہہ دیکھیں لیکن شاینا آپ میری اس بات کا جواب دیجئے جب آپ چناؤ پرچار کر رہے تھے تب چھپن انچ کا سینہ تھا جب آپ چناؤ پرچار کر رہے تھے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے اور آج جب آپ کی سرکار بن گئی صبح سے لے کے شام تک تمام اخباروں میں ٹی وی چینل پر یہ خبر چلتی ہے اس کے بعد آپ کی سرکار کو ریلائز ہوتا ہے اپنے رکھ میں تھوڑی نرمی آپ کرتے ہیں بدلاب کے سنکے دیتے ہیں اور آپ تب بھی سپریم کورٹ کے پالے میں گینڈ ڈال دیتے ہیں ابھی بھی آپ کی سرکار یہ نہیں کہہ رہی ہے جو بات بٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو سیدھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جانا چاہیے سپریم کورٹ کو تو معاملہ بنتا ہی نہیں ہے آپ جائیے نا سیدھے شائنہ جی کو یاد دلائے کہ سپریم کورٹ میں انہیں کیا عرضی ڈالیا ہے اس مدے پہ بھی شائنہ جی زبا پڑھ لی تھی ہے آپ نے کیا کہا ہے آپ نے کیا کام کیا ہے آنے کے بعد آپ نے اس پہ راجمیتی کی ہے آپ نے اس پہ ووٹ بٹو رہے ہیں اور آج کیونکہ دباب آپ پہ پڑھا ہے سب آپ نے آگر سپسے یوٹرن لیا ہے نہیں آپ اگر غلط بات کہیں گی تو مجھے حق بنتا ہے کہ میں آپ کو حق بنت کروں آپ کو جواب دوں اور صحیح بات بتاؤں دیکھیں یہاں کوئی مجدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارا ریجورک تومڈاؤن کیا ہے یا نہیں ہم بالکل سپس ہے کہ منسلی ایکسرنل افیل ایکسرنل افیل کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ہمارے پردھان مندری نہ صرف یہ مجدہ اٹھانے والے ہیں لیکن وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کی آدھشکتہ ہے وہ ہم سرنے والے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پردھانے والے ہیں شائنہ 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 سشما سورا جی نے یہ کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں حلف نامنے آدھیں گے شائنہ یہ نہیں کہا آپ کی سرکار میں کہ ہم آئی سیجے جا رہے ہیں آپ پریانکا بولیے آپ اٹھانی جنرل نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سمجھ جی یہ غلط بتا رہی ہیں سوشما سورا جی نے بہت کلیلی یہ کہا ہے وہ ایفی ڈیویٹ چینج کریں گی اور وہ ان سے رائے لیں گی کہ کیا ہم اس مددے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں پہلی بات میں نے آپ سے شروع میں ہی کہی یہ ایک ایک ایگزیکیٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے یہ سرکار لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے اس میں کورٹ میں ڈالنا یہ بات غلط ہے سپریم کورٹ میں میں کہوں گی آپ نے ڈالا ہے آپ نے اس کو پرسپون کرنے کی کوشش کی ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کے پاس پوری لاؤ منسٹری ہے آپ کے اندر میں اٹھانی جنرل ہیں سب ہیں ایکسپرٹ لیگل اڈوائز ہے آپ کو سپریم کورٹ کا یہ ایکسکیوز دینا میں کہتی ہوں یہ ایکسکیوز ہے شائنہ اینزی شائنہ اینزی جو کام کانگریس نہیں کر پائی اپنے دس سال میں جو ایکسکیوٹیو آرڈر کانگریس نہیں نکال پائی دس سال میں شائنہ کیا آج آپ وہ نکالے گی آپ کی سرکار آپ سپریم کورٹ کے نام پر ٹائم بائے کر رہی ہیں چیزوں کو ڈیلے کر رہی ہیں شائنہ آپ کو جو رکلیسن کرنا ہے آپ کی جی جو سولہ سال آپ کو لگتا ہے کہ پکھری سرکار نہیں کچھ کیا تو مجھے بہت 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 آشانیا لگتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لڑا پار تاہا کی سورپ سالیا کا جو کیس ہے اس کا انسیکشنل کیس 1999 تاریل وارڈ جو گرمنٹ نے تہہ کیا مجھے یہ نہیں ہے کہ ایکسی دیویس جوڑی فائل گائز سینجر مجھے یہ ہے کہ ہم نے جو شمتہ آیا اور آج میں کیسے کچھا سکتی ہے ملیسٹی ویڈیسٹر اپیر میں آرہ تو جائیے نا کنل سب ایک منتر پیانکا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سولہ سال میں کیا کیا بلکل بائی لیٹرال لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر یہ نہیں ہے کہ سرکار گئی نہیں ہے آئی سی جی جا چکی ہے پہلے چھوڑی آپ آئی سی جی میں نہیں جا سکتے ٹیکنی گالیٹیز ہوگی کوئی لیکن آپ نے بائی لیٹرال لیول پر کیا کیا آپ کرکٹ کھیلنے کو تیار ہیں آپ بھنگڑا پارٹی بھیجنے کے لیے تیار ہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جب آپ اس مددے کو ان کے سامنے نہیں لا رہے کبھی کوئی ایک پوروں ہے جہاں پہ آپ نے نواز شریف کو یا ان کے دوسرے پرائم میریسٹر کو یہ مددہ اس کے آگے رکھا ہو یہی مددہ نہیں ہے ہمارے اکاون سینک جو آر آفیسرز وہاں پہ کیاہد میں تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا ہیمراج اور اس کے بعد میں اس کا دوسرے ایک ساتھی کا میوٹیلیٹ کر دی انہوں نے اس کے باڈی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا تو یہ کہنا ویرت ہے ایک ایڈیمک ڈسکشن ہے اینلیسٹلی چلتی رہے بلکل اکشت کرنا تھا پر آپ کی بات سے پورا ہندوستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا بٹا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ڈیلے کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں جا کر سرکار چاہے تو سیدھے انٹرنیشنل کورٹ او جسٹس میں جا سکتی ہے میں میں آپ کو پرسٹ کہہ دوں میں تو آج اتنے سالوں سے وکٹم ہوں اور پولٹیکل وکٹم بھی ہوں ٹوٹل پولٹیکس ہندوستان کی یہ میڈیا پولٹیکس ہے دکھانے کی پولٹیکس ہے چہرے بھارت ماں بندے ماترم اندر ساہب کچھ اور ہے میں خود ٹیررسٹ وکٹم نہیں ہوں بمبو گونیوں کا وکٹم نہیں ہوں یہ جو کالیا شہید ہوئے ہیں یہ بمبو گونیوں کے وکٹم نہیں ہیں اور دیش کے لیے قربانی دی ہے اگر اس کا پریبار بھی اگر وکٹم ہے اگر ہم بھی اگر وکٹم ہیں ہم پولٹیکل ٹیرزم کے وکٹم ہیں ہم آتنک وادیوں کے وکٹم نہیں ہیں کالیا کے بارے میں تو یہی کروں گا شہید تری موض ہے تیرے وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھی اس چمن کی زندگی اگر آج کالیا کی روح اوپر سے ہم راجنیتک لوگوں کو دیکھتی ہوگی روتی ہوگی ترپتی ہوگی چاہے وہ بطرہ جی ہو کارگل کے شہید ہو کی ہماری لاتھوں کا یہ بات تو پورے دیش کو جاننے کا حق ہے جو کرنل تھاپر نے کہا پریانکا یہ لازٹ کمن پریانکا اور شاینا آپ کا لغا میں ترٹی ترٹی سیکنڈ پریانکا سولہ سال میں ہوا کیا جو بات کرنل تھاپر نے کی کیا یہ دیش کو جاننے کا ادھکار ہے کی نہیں ہے کیا ہم کرکٹ کھیلنے کی تیاری شروع کر دے دیکھیں کرنل تھاپر جی نے جو کہا اور جو کیپٹن کالیا کی فیملی کہہ رہی ہے میں بلکل میں بھی چاہوں گی کہ اس کا ایک کلوجر ہونا چاہیے ان کو جسٹس ملنا چاہیے اور سارے پریوار جنوں کو جسٹس ملنا چاہیے پر میں بس یہی کہنا ہے کہ یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا پان سال میں کر کر اگر اس کا ایک مسئلہ کا سلیوشن آمل سکتا ہے وہ ڈھونے کی ضرورت ہے نہ کی جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ستہ میں آنے کے لئے پھر آپ پولٹکس کر رہی ہیں باتیں کی تھی وائدے کے تھے نہیں میں پولٹکس نہیں کر رہی وہ یہ انپورٹنٹ ہے کہ باتیں کی گئی اس بات پہ آپ نے بہت پٹو رہے یہ ایکزیگیوٹیو آرڈر آپ کی سرکار بھی نکال سکتی تھی آپ نے امنا سٹانس چینج کیا ہے ایم ایکسٹریمڈی سوری یہ ہماری جو ان کی پرومیس تھی پرومیس سے وہ پیچھے ہٹے تھے آپ کا پرومیس تھا ہی نہیں اس کے مطلب آپ کچھ کریں گے نہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ لوگ بتائیں گے نہیں میں نے آپ سے بس یہ کہا جس طریقے کی راجنیتی کرنی کی گئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں دیبیٹ کی شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دوسروں کی ہم دوسروں کی کیوں پولیٹکس ہو رہی ہے سورپ کالیا کی شہیدی پر نہیں شاینہ میں شاینہ جی اور پیانکا جی آپ دونوں کی باتوں سے میں مافی کے ساتھ اتنے سالوں تک وقت کی کمی ہے تینکیو سو مچ آپ چاروں کا جڑنے کے لئے لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا جو بات کرنل تھاپر نے بار بار کہی اس شوہ کے دوران کہ سولہ سالوں میں سرکاروں نے کیا کیا ہمارے سینک کی شریعت جب ہم کو ہمارے سپورٹ کیا جاتا ہے تو اتنا شکت وکشکت ہوتا ہے کہ اس کو پہچاننے لائے کی سیٹی میں نہیں ہوتے ہیں اس حد تک اس کو ٹورچر کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی اس دیش کی تمام سرکاریں بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس ماملے پر کیا بات چیت کر رہی ہے کیا یہ ماملہ ان سولہ سالوں میں تمام لیولز پر اٹھا بھی کی نہیں اٹھا اور اگر اٹھا تو پاکستان نے کیا جواب دیئے اس کی کیا صفائی تھی کیا یہ سب بھی اب چاننے کا دکار اس دیش کو نہیں ہے یہاں کے جوان چہید ہوتے رہے پولٹیکل پارٹیاں راجنیتی کرتی رہے کبھی میری سرکار آئے گی کبھی تمہاری سرکار آئے گی اور بھغتتی رہے اس دیش کی جنتا اس دیش کی سینہ آخر کب تک یہ ایسا چلے گا اور کیوں ایسا سب کچھ ہم لوگوں کو سہنا پڑے گا سننا پڑے گا سوچے گا ضرور اس بات پر آج اس ڈیبیٹ میں اتنا ہی تمام ایمانوں کا شکریہ آدھا کروں گا تھوڑی تر کے بعد بریک کے بعد دیکھئے انڈیا نو بجے رائے بین سیون کے ساتھ بنے رہیے حاضر ہوتے ہیں مجھے دیجئے اجازت گوڈ نائٹ